بولوستان سے لاپتہ افراد کے اس کیمپ پر گزشتہ کئی سالوں سے لوگ جو لاپتہ ہو رہے ہیں ان کے لوائکین آتے ہیں اور یہاں پر احتجاج میں شرک ہوتے ہیں دوزہ دو سے یہ سلسلہ جاری ہے جس کے دوران اس تنظیم کے مطابق کئی جو لوگ ہیں جن کی تعداد تنظیم کے مطابق ہزاروں میں لاپتہ ہو چکی ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں کوئی انیس کے قریب لوگ جو لاپتہ تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں یہ جو واپسی کا سلسلہ ہے گزشتہ کئی مرتبہ جاری براہ مگر حالیہ دنوں میں اس میں تیزی آئی ہے اس سے پہلے جب تیرے کے انصاف کی حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا تو جو بلوستان نیشن پارٹی کے سردار اکتر مینگل انہوں نے اپنے مذاکرات میں یہ شرط رکھی تھی کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو اگر واپس لائے جائے گا تو پھر وہ اس حکومت کے ساتھ شامل ہوں گے ابتدائی دنوں میں ان کے مطابق کوئی ساڑھے تین سو سے زائد افراد جو ہے واپس آئے مگر بعد میں یہ جو اتحاد ہے وہ نامکمل رہا ہے حالی میں جو گزشتہ ایک ہفتے میں انیس افراد جو واپس آئے ہیں وہ کن علاقوں سے جو لاپتہ ہوئے تھے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے جو بائیس واربس پرسنس کے رہنمائے ماما قدیر بلو سے ماما یہ جو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران لوگ واپس آئے ہیں یہ کن کی علاقوں سے تھے اور کتنا عرصہ ہوا تھا انہیں لاپتہ ہوئے ہیں یہ مختلف بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ابھی پرسوں جو پانچ بندے ریا ہو گئے وہ ڈیرہ بگٹی کے تھے بگٹی قبیلے سے تعلق تھا ان کا باقی جو سولہ بندے تھے اس سے پہلے وہ مختلف علاقوں سے خوزدار کے بھی تھے مکران کے بھی تھے تنگ مند گوادر اور نوشکی کے چاغے سے بھی لوگ بلانگ کرتے تھے تو یہ لوگوں کو تقریباً کسی کو سات سال ہو گیا تھا کسی کو چھ سال ہو گیا تھا کسی کو پانچ سال ہو گیا تھا مختلف اوقات میں ان کو اٹھا کے لے گئے اور ان کو ابھی بازیاب کیا گیا لیکن بازیاب اس طرح ہوئے کہ ان کی حالات بہت خراب ہیں کسی کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے کوئی ایسا ہے کہ بلکل کمزور پڑ گیا ہے اس کے علاج کے لیے ان کے والدین ابھی کراچی آ رہے ہیں یا کوئٹہ لے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پالیسی میں تبدیلی ہو گئی ہے جس طرح اختر میگل بی ایم پی کے سربرا جو تھے نیشنل پارٹی کے بلوشتہ نیشنل پارٹی کے انہوں نے بھی یہی شرط رکھا تھا کہ اگر لاپتہ افراد بازیاب کراؤ گے تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا آپ کے گورمنٹ میں آپ کو ووٹ دوں گا آپ کے ساتھ رہوں گا لیکن جو انہوں نے چھے نکات پیش کیے ان میں سے کسی پہ انہوں نے عمل دم رامد نہیں کیا تو انہوں نے اسمبلی میں بھی بہت اس پہ بات کی اس کے بعد باہر آکے بھی انہوں نے بات کی پھر انہوں نے پی ڈی ایم بنایا انہوں نے بھی سٹیٹ پہ سب نے مل کے بات کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا پالیسی انہوں نے بدلا ہے گورمنٹ یہ اس کا نتیجہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پالیسی ہمیشہ قاہم رہے ہمیشہ لوگوں کو وہ چھوڑ دیں لیکن اس صورت میں کہ بازیاب جو ہوتے ہیں وہ اتنے کم ہیں اور اٹھانے والے اس سے زیادہ ہیں جو لوگ لاپتہ ہیں اس حوالے سے ایک کمیشن بھی قائم کیا گیا تھا انفورس ڈس اپیرنس جو کمیشن ہے اس کے علاوہ جو چاروں صوبہ حقوبتوں میں ہائی کورٹ سے ہیں ان میں بھی لاپتہ افراد کے مقدمات جو زیر سمات ہیں آج ہی سن ہائی کورٹ میں بھی کوئی ایک درجن کے قریب جو لاپتہ افراد ہیں ان کے سمات ہوئی ہے جس میں جو ججز ہیں انہوں نے وزارت داخلہ کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ لاپتہ ہیں ان کو منظر عام پر لائے جائے اگر ان پر مقدمات ہیں تو ان کو دائر کیا جائے اور ان کو ان عدالتوں میں پیش کیا جائے دکٹر دیمامد بلوچ کو بہتہ ہو بہتہ ہو